یہ مذرع بیر عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کو بیر رومہ بھی کہا جاتا ہے کتاب وفاہ وفاہ میں ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیر رومہ خریدے گا اس کے لیے جنت میں اسی کی مثل ہے لوگ اس کا پانی خرید کر پیتے تھے تو میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر غرباء عمراء و مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا تو بلوائیوں نے کہا ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس یہ کونے کا مالک تھا یہودی بنی غفار کا ایک آدمی تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ چشمہ جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دے تو اس نے نکار کیا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے پینتیس آزار درم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارض کرتے ہیں کیا میرے لیے بھی اسی طرح جنتی چشمہ کی زمانت ہے جیسے اس کونے کے مالک کے لیے تھی آپ نے فرمایا ہاں تو آپ نے ارض کی میں نے اسے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا صدقہ عثمان کا صدقہ ہے کتاب وفاول وفا جلد نمبر تین صفحہ نمبر نو سو ارسٹ یہ سامنے مسجد کا منار ہے اور اس کے ایک سیڈ میں پانی والی ٹینک کی نظر آ رہی ہے یہ اس دونوں کے درمیان میں وہ کونہ ہے جسے بیرے عثمان کہا جاتا تھا یہ شروع شروع کی بات ہے جب پانی کیا میٹھا کونہ کوئی نہیں تھا بعد میں صحابہ اکرام نے مسجد نوی شریف کے قریب کونہ کھود لیے تھے اور وہ کونہ جن کا پانی کھاری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعب دہن شریف ڈال کر ان کو میٹھا کر دیا تھا حضرت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کونہ تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن شریف ڈالا تو اس سے کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی کتاب کا نام ہے خصائص کبرہ اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اور بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا جب کوئی ان کا انتقال کر جاتا تھا تو وہ عصال سواب کے لیے کونہ کھدوایا کرتے تھے جیسے کہ ابو دو شریف کی اور مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی تو عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی تو انہوں نے کونہ کھدوایا اور فرمایا یہ ام سعید کے لیے ہے تو اس کونہ کا پانی صحابہ کرام نے پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آخر دیر تک مسلمان پیتے رہے بعد میں مسجد نوی شریف کی توسی میں آ گیا تو اس سے ملوم ہوا کہ جس کے لیے صالح سواب کرنا منظور ہو اس کا نام بھی اس چیز پر اور کھانے پر لینا جائز ہے کیونکہ کہا گیا کہ یہ ام سعید کی ماں کے لیے ہے